کعبات اللہ کو ہر سال آبِ زمسم سے غسل دیا جاتا ہے اور اس پر مشکِ اوت کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اللہ کے گھر کو غسل دینے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا تھا اور گزشتہ چودہ صدیوں سے زیادہ عرصے سے بلکل اسی انداز میں کعبات اللہ کو غسل دیا جا رہا ہے بلعموم سعودی عرب کے شاہی خاندان کی شخصیات کعبات اللہ کو غسل دیتی ہیں آبِ زمزم میں کپڑوں کو بھگو کر کعبہ کی اندرونی دیواروں کو صاف کیا جاتا ہے پھر اس کی اسی انداز میں بیرونی دیواریں دھوئی جاتی ہیں کعبے کو غسل دینے کے لیے مکررہ تاریخ سے ایک روز قبل ہی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں زمزم کے پانی میں طائف کے گلاب کے عرق عود اور دوسری بیش قیمت بیش قیمت اتریات کو ملایا جاتا ہے کعبہ کی دیواروں کو تولیوں سے خوش کیا جاتا ہے اور معزز مہمانوں کی رخصتی کے بعد اس کے دھلے ہوئے ماربل کے فرش کو ڈھام دیا جاتا ہے کعبے کی اندرونی دیواروں پر عرق گلاب اور خوشبویات میں بھگو کر سفید رنگ کا کپڑا پھیرا جاتا ہے عبے زمزم میں گلاب کی خوشبو اور دوسری خوشبووں کو ملایا جاتا ہے اور اس کو فرش پر گراہ خجور کے پتوں سے صاف کیا جاتا ہے عام طور پر کعبہ تللہ کے غسل کا یہ تمام عمل قریبا دو گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے کعبہ تللہ کی اندرونی دیواریں تین میٹر لمبی ہیں اس کی چھت کے اندرونی حصے کو سبز رنگ کی رشم سے ڈھامپا کیا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی کعبہ تللہ شریف کی زیارت کرنے کی تفیق نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے آمین سم آمین تو پیارے ویورز یہ تھی میری آیت کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند نہیں ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان دبانا مت بھولیں تاکہ آپ تک ہر آنے والی نئی نوٹفیکشن اپ ڈیٹ پہنچ سکیں تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ